بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے محسس ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسس ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے اور فیڈویک کے طور پر کومیٹس باکس میں پر ریکہ حصار ضرور کیجئے تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی چانب مگر اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کی قد آور اور پر روح شہبہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی ماں جی اگر وہ مجھے خود بھی منع کر دے تب بھی میں پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہوں آپ نہیں جانتی میرے دل میں دل آور شیخ سے بدلہ لینے کیلئے کیسی آگ بڑک رہی ہے اس علاؤ کو دل آور شیخ کا خون ہی بھجا سکتا ہے اگر تناوش کو بھائی کے قاتل سے اس درجہ نفرت تھی تو وہ اس کے بیٹے کا بھی تو قاتل تھا وہ فرما بردار اور خدمت کرنے والے بیٹے کی عذیتناک موت کو کیسے بلا سکتی تھی بیٹی سے کئی گناہ زیادہ وہ خود دل آور شیخ کو کیفرے کردار تک پھنچانے کی خواہ تھی تناوش کے طریقہ کار سے اختلاف کرنے کے باوجود آخر اس کی ماں کو اس سے متفق ہونا پڑا وہ ہار مانتے ہوئے بولی ٹھیک ہے بیٹی بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے آمین کہہ کر تناوش نے اتمنان کا گہرہ سانس لیا تھا رات کو تناوش ماں کے ساتھ مل کر اگلے دن کا منصوبہ تھے کرتی رہی نہ چاہتے ہوئے بھی بشرا کو بیٹی کا ساتھ دینا پڑ گیا تھا تناوش صبح سکول جانے کی بجائے ماں کو ساتھ لے کر مولوی مابوب ہلائی کے گھر کی جانب چل دی اس وقت مولوی سیف گرہی میں موجود تھے کافی مزمہل اور تھکے تھکے لگ رہے تھے ماں بیٹی کو دیکھ کر مولوی کی بیوی نے تو ناک بویں چڑھائی تھی مگر مولوی مابوب ہلائی خندہ پیشانی سے پیش آیا تھا بیٹھو بہن تناوش کے سر پر شفقت براہات رکھتے ہوئے اس نے بشرا کو بیٹھنے کی دعوت دی تھی اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کو مخاطب ہوا سورہ کی ماں چاہے تو پلوا دو چاہے ہم پی کر آئے ہیں بھائی جان بشرا نے رسمی سا انکار کیا مولوی مابوب ہلائی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کے بہانے میں بھی پھیلوں گا بہن جی اس کی بیوی البتہ بشرا کے انکار کرنے سے پہلے ہی بورچی خانے کی طرف بڑھ چکی تھی تو آپ نے جہاں سے جانے کا پکہ ارادہ کر لیا ہے بشرا کے دکھی دل سے پوچھنے لگی مجبوری ہے بہن جو لوگ آج ایک بیٹی کے لیے کندے سے کندہ ملا کر کڑے نہیں ہو سکتے ان سے مزید کیا توقع کی جا سکتی ہے بھائی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں مگر آپ جس جگہ بھی تشریف لے جائیں گے وہاں بھی تو ایسے ہی لوگ ہوں گے یہ تو ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے ہم ظلم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے اگر ہم متحد ہوتے تو کیا کراچی کی یہ حالت ہوتی نہ پینے کا پانی میسر ہے نہ سڑکوں کی حالت کسی قابل ہے لوڈ شٹنگ کی صورتحال ملازہ فرما لیجئے گنڈا گردی کا راج ہے یہ سب اور اس کے علاوہ بھی ازاروں مسائل کا کیا ایک ہی حل نہیں ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اگر ہماری حالت چند بیڑیوں کے سامنے باغتے ہوئے اس ریوڑ کسی ہے جس میں ہر بیڑ بکڑی کے دل میں اپنی جان بچانے کی دن سمائی ہوتی ہے مگر ہم بیڑ بکریاں نہیں ہیں بین ہم انسان ہیں اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے بیڑ بکریاں اگر چاہیں بھی تو بیڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری ہی جنس کے چند گنڈے کیوں ہم پر حکمرانی کریں بھائی جان چھوڑیں اس دل خراش موضوع کو یقیناً اکیلے آپ کے چانے سے تبدیلی نہیں آسکتی آپ بس اپنے متعلق سوچیں جہاں سے جانا آپ کے لئے قطعاً مفید نہیں ہے مولوی معبوب الہی دکھی لہچے میں بولا اب تو فیصلہ ہو گیا ہے اور سچ بات کہوں تو میں جہاں سے جانے پر مجبور ہوں ایسی بھی کیا مجبوری ہے آپ کا مسئلہ ہمیں پریشانی سے نکالنا تھا اس کا حل ہم نے ڈونڈ لیا ہے کہ ایسا حل مولوی معبوب الہی کے لہجے میں اشتیاق برا تھا بشرا اتمنان سے بولی آج سپیر کو تناوش بیٹی کا نکاح اور رخستی ہے کس کے ساتھ اور یوں ایک دم کیسے اس موزی کے بارے کیا سوچا ہے سب کچھ ٹیک ہو جائے گا چاچا جان بس ایک خیش ہے کہ میرا نکاح آپ خود پڑھائیں خاموش بیٹی تناوش نے زبان کولی میں بہت کمزور ہوں اور بے بس آدمی ہوں بیٹی یقین مانو یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہوتی کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کا موقع ملتا مگر اس بدبخت کے دم کی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے اور سچ کہوں تو یہ محلہ چھوڑ دینے کا حکم بھی مجھے اسی خبیص نے دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری بے بسی کا مزاک اڑایا جائے یا پیٹ پیچھے یہ کہا جائے کہ دیکھ لو کسی اور کے کام میں دخل اندازی کا یہی انجام ہوتا ہے بس اسی وجہ سے میں نے محلہ چھوڑنے کی اصل وجہ سے پردہ نہیں ہٹایا تناوش اعتماد سے بولی چاچا جان میں وعدہ کرتی ہوں کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور اگر آپ مجبور ہو کر یہ محلہ چھوڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج اس مجبوری کا خاتمہ ہو جائے گا مولوی مابو بلائی بے یقینی سے بولا یہ بلا کیسے ممکن ہے تناوش نے کہا اس بات کو اور راز ہی رہنے دے چاچا جان باقی آپ کو دلاور شیخ نے ہماری مد کرنے سے منع کیا ہے نکاح پڑھانے سے تو نہیں روکا اسی وقت مولوی مابو بلائی کی بیوی چاہے کے برتنوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی اس نے برچی خانے میں ان کی ساری گفتگو سنی تھی پیالیوں میں چاہے انڈیلتے ہوئے وہ تھی کے لہجے میں بولی بشرا بہن بہتر ہوگا کہ اب ہمیں اپنے ساتھ گسیٹ نہ بند کر دے پہلے بھی آپ کی مدد کرنے کا سیلہ ہم بکت رہے ہیں یہ نہ ہو کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے یقیناً آپ لوگوں نے اپنوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہماری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑی ہیں مگر یقین مانے بہن اب خطرے والی کوئی بات نہیں ہے بھائی جان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی نہیں بین آپ نکاح پڑھانے کے لیے کوئی اور مولوی بلوالے مولوی کی بیوی حامدہ آدھو ٹوک لہجے میں بولی ایسا نہیں کہتے نیک بخت مولوی ان کی گفتگو میں مخل ہوا زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے آپ خموش رہیں جی حامدہ اشور پر برس پڑی پہلے بھی آپ کی نیکی کمانے کے شوق میں ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے میں نہیں چاہتی کہ گھر کے ساتھ ہمیں عزت کے بھی لالے پڑ جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا چاچی جان تناوش اسے تسلی دینے لگی ہم تو بس اس لیے آئے ہیں کہ چاچا جان اپنی آنکھوں سے اس منحوز کا انجام دیکھ لے سب نے دیکھنا بند کرو لڑکی ایسا کچھ ڈراموں فلموں میں تو ہو سکتا ہے حقیقت میں نہیں دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈیلا چھوڑے رکھتا ہے ایسے موزی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے بہن جی ہم مولوی صاحب کو دلاور شیخ سے لڑائی کرنے کی دعوت دینے نہیں آئے اور خطرہ تو لڑکے والوں کو ہونا چاہیے نا مولوی صاحب تو نکاح پڑھانے تشریف لائیں گے اور اس بات پر اس منغوص دلاور کو کیا اعتراض ہوگا وہ تو ٹھیک ہے حامدہ نے کچھ کہنے کے لیے پرتولے مگر مولوی معبوب علاہی قطع کلامی کرتا ہوا بولا ٹھیک ہے بہن جی اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں بعد نماز اثر حاضر ہو جاؤں گا اللہ پاک آپ کو عزت دے بھائی جان بشرا نے ممنونیت سے کہا مولوی صاحب کا حوصلہ دیکھ کر تناوش کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی وہ بے سبری سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب دلاور شیخ جیسا ظالم اپنے انجام سے دوچار ہوتا مولوی معبوب علاہی قطعی جواب سن کر حامدہ نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا چائے پی کر ماں بیٹی واپس گھر کی طرف چل پڑی مولوی صاحب کے گھر سے نکلتے ہی انہیں دلاور شیخ کا منخوص کریندہ نظر آ گیا تھا گلی کی نکر پر کڑا وہ مولوی صاحب کے گرہی کی جانب متوجہ تھا وہ ماں بیٹی کے اکٹے کہیں جانے پر ضرور ان کا پیچھا کرتے سکول جانے کے علاوہ تناوش اگر اکیلی کہیں جاتی تب بھی وہ اس کا تعاقب کرتے البتہ تناوش کے سکول جاتے وقت وہ کبھی اس کے پیچھے چل پڑتے اور کبھی جانے دیتے غزشتہ کل بھی انہوں نے تناوش کا پیچھا نہیں کیا تھا ورنہ دلاور شیخ تک کبیر دادا اور تناوش کی ملاقات کی خبر ضرور پہنچ جاتی اس منحوظ شکل کے کرندے کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ جانے تناوش کو کیا سوجا کہ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی دلاور شیخ کو بتا دینا آج بعد از نماز اثر میرا نکاح رخشتی ہے اپنے چمچوں کے ساتھ ضرور شرکت کرے تناوش کی جررت اور بے باقی پر دلاور شیخ کی آدمی کی آنکھوں میں حیرانی نمودار ہوئی مگر پھر حیرانی پر اس تہزا کا انصر خالب آ گیا وہ کہکہ لگا کرنسہ ضرور بابی تناوش اس کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی یوں بھی دلاور شیخ کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی سے چھڑتا نہیں تناوش کو گر پنچا کر بشرا خاتون نے محلے میں گم پھر کر تمام کو بیٹی کی شاتی میں شرکت کی دعوت دی تھی جس جس تک یہ بات پہنچ گئی پہنچ تھی وہ شدر ہوتا گیا تھا ہر ایک تفصیل جاننے کا خوان تھا مگر سب کے سوال کے جواب میں مسکرا کر بشرا خاتون یہ کہتی رہی اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے گر پہنچنے پر اسے تناوش افسردہ انداز میں بیٹی نظر آئی یقینا شادی کر کے گر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رقصت ہونا کسی بھی لڑکی کے لیے بہت عذیت ناک اور مشکل مرحالہ ہوتا ہے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بھی اس موقع پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتی جہاں تو مسئلہ ہی اور تھا اپنے بائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اندہ جوا کھلا تھا نامعلوم کبیر دادا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ایک عجیب بات یہ تھی کہ اسے کبیر دادا سے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا بلوغت کی سیڑھی پر کدم رکھتے ہی ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی ایک اندے کے شہزادے کے خوف دیکھنا شروع کر دیئے تھے جس نے اس کا دلعہ بننا تھا اس کے سپنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دلاور شیخ کی صورت میں نمودار ہوئی تھی جس نے خوبصورت سپنوں کو چھین کر اس کی آنکھوں میں آگ اور خون کے خواب سجا دیئے تھے اب کبیر دادا سے ملنے بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی اب پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تیر کمان سے نکل چکا ہے بس اب نتیجے کا انتظار کرو ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے میں امید کرتا کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا پلیز اگر آپ میں سے جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہیں تبلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمینٹس باکس میں بھی رہکہ ازار ضرور کیجئے گا آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے نکاح ہوگا کیا ہوگا نکاح کے موقع پر دلاور شیخ کیا کبیر دادا پہنچے گا یا نہیں اگر پہنچے گا تو ان کی آپس میں کیا کیسے لڑائی ہوگی تو اور تناوش کا نکاح دلاور کے ساتھ ہوگا یا کبیر دادا کے ساتھ ہوگا اور مولوی مابو الائی کا کیا حال ہوگا نکاح کے موقع پر یہ سب دیکھنے کے